جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ارشد ندیم پیرس سے روانہ ہو چکا رات ایک بجے لاہور ائرپورٹ پر اترے گا شاندار قسم کے استقبال کی تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی آمد بھی متوقع ہے مریم نواز بھی استقبال کے لیے جائیں گی سنا جا رہا ہے اور عوام اور بہت سارے لوگ بہت سارے شعبوں کے نمائن لوگ جو ہیں وہ بھی ائرپورٹ پر جائیں گے یہ سنا جا رہا ہے ارشد ندیم پیرس سے پاکستان کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ایک معصومیت بھرا اس کا آڈیو میسج بھی سامنے آیا ہے کہ پشلی مرتبہ جب میں نے میڈل جیتا تھا تو میری فیملی جو تھی میرے خاندان والے تھے وہ ائرپورٹ پر رلتے رہے اس مرتبہ ذرا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیجئے گا ارشد ندیم کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ ہے اس کی آجزی اپنے آپ میں رہنا ہمارے ہوتا یہ ہے کہ کسی کھلاڑی کو کھلاڑی چھوڑیں کسی اور شعبے کے بندے کو تھوڑی سی شورت مل جائے تھوڑی سی دولت مل جائے تھوڑی سی عزت مل جائے کالر سیدھے ہو جاتے ہیں گردنوں میں سریعہ آ جاتا ہے اور عجیب و غریب اور فول بکنے لگ جاتا ہے تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں نہ ہوں تو رولا پڑ جاتا ہے جب تھوڑی سی بھی چیز ایکسٹرا مل جائے تھوڑے میں بہت پڑ جائے آپ بھارت دیکھ لیں سرچنٹ انڈولکر کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں کتنا نوازہ کتنی محبت کرتے ہیں اس سے کتنا کتنے بڑے ریکارڈ اپنے کتنا بڑا کرکٹر لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گردن میں سریعہ ہو کیونکہ تعلیم بھی تھی تربیت بھی تھی گرومنگ بڑا میٹل کرتی ہے عرشت ندین کی جو سب سے بڑی سرنٹ ہے وہ اس کی ہے آجزی اس کی انکساری اس کا اپنے آپ میں رہنا پچھلے دو تین دنوں سے جب سے اس نے اولمپکس کا ریکارڈ توڑا ایک سو اٹھارہ سالہ اور پاکستان کو چالیس سال بعد گولڈ میڈل اور بتیس سال بعد اولمپکس میں کوئی میڈل دلایا اور پہلا پاکستانی بنا جس نے اولمپکس میں انفرادی طور پر یعنی اکیلے گولڈ میڈل لیا تب سے پوری دنیا میں چرچیں ہیں عرشت ندین کے کیا بی بی سی کیا سی این این کیا آل جزیرہ کیا عالمی میڈیا کیا پاکستان کا میڈیا اور پوری دنیا میں لائیو نشریات بھی ہوئیں مسلسل میڈیا کوریج بھی ہو رہی ہے دنیا بھر سے مبارک بادیں بھی وصول ہو رہی ہیں ٹی وی سکرینوں سے اخباروں تک سوشل میڈیا سے بینڈروں اور پمپلٹوں اور ہولڈنگز تک عرشت ندیم عرشت ندیم اور بلا شبہ ہونی بھی چاہیے انعامات کی بارش ہو چکی ہے جو صدر زرداری حلال امتیاز دیں گے وفاقی حکومت بھی انعام دینے کا سوچ رہی ہے پنجاب حکومت نے دس کروڑ دیا ہے سندھ حکومت نے پانچ کروڑ دیا ہے گورنر سندھ نے دیا ہے انام دیا ہے گورنر پنجاب نے دیا ہے ہمارے جو گلوکار علی زفر انہوں نے بھی انام دینے کا اعلان کیا ایئر وائی کے مالک سلمان اقبال نے اپارٹمنٹ دیا اور زندگی بھر مفت پیٹرول دینے کا بھی انہیں ایک طرف سے آفر آئی ہے اور ورلڈ اتلائٹکس فیڈریشن نے پچاسزار ڈالر دیا ہے استقبال کی تیاریاں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اروج پہ رہے ہیں اور یہ انامات ابھی یہ ابتدائی ہیں ابھی کئی انامات دیا جائیں گے کوئی سونے کا تاج پینانا چاہتا ہے کوئی زمین دینا چاہتا ہے کوئی گھر دینا چاہتا ہے بڑی اچیومنٹ ہے اور بلا شبہ ملنی بھی چاہیے اور سربرائے مملکت کا سنا جا رہا ہے ائرپورٹ پر انہیں پروٹوکل دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے لاہور میں رات گئے کوئی تقریب ہو کوئی فنکشن ہو اور اس کے بعد بس میں لیا جائے اور پولیس کا پورا پروٹوکل اور پھر اسی پروٹوکل کے ساتھ انہیں ان کے گاؤں میاں چننوں کے قریب نوائی گاؤں پہنچایا جائے آج میں جنرل مزمل ہیں ہمارے وابڈا کے سابقا چیئر مین جو تھے ان کا بھی ایک میں پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک پیس ان کا سوشل میڈیا میں گردش کر رہا تھا کہ وہ ہم ساروں کو کہہ رہے تھے کہ منفی پروپیگنڈا نہ کریں اور مت پھیلائیں ایسا کہ ارشد ندیم کو کچھ نہیں دیا گیا یا ارشد ندیم کیر نہیں کی گئی یا اس کو نظرانداز کیا گیا جنرل مزمل جو وابڈا کے سابق چیئر میں نے ان کے مطابق گیارہ سال پہلے وابڈا میں ارشد ندیم کو گریڈ گیارہ میں ملازمت دی گئی پھر جب اس نے دوہزار سولہ میں ایشین جونئر چیمپینشپ جیتی اور دوہزار اٹھارہ میں انڈونیشیا میں ایشین گیم میں براؤن میڈل لیا اور دوہزار انیس میں نیشنل چیمپینشپ جیتی تو دوہزار بیس میں ای ارشد ندیم کو گریڈ اٹھارہ میں پرموٹ کر دیا گیا اب یہاں دوسرے ایک رائے ہے کہ کچھ اداروں سے کیے تھے اور ارشد ندیم کی جو ملازمت تھی وہ برقرار تھی بہرحال اور جنرل مزمر کہہ رہے ہیں کہ ارشد ندیم کے علاوہ انام بٹ نو دستگیر طلا طالب ابو بکر طلا مانور ان سب یہ سارے کھلاڑی بھی واپڈا میں تھے جو ریسلنگ ویٹ لفٹنگ اور ٹینس میں جنہوں نے نام کمایا پاکستان سپورٹس بورڈ بھی سامنے آیا اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے بھی ارشد پر کروڑوں روپے خرچے ہیں میرا ایک دوست تھا بچپن میں اس کے والدہ فوت ہوگی اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بچپن میں میں اپنی سنا دیتا ہوں دوست کے تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ جو ہوا بچپن میں میری والدہ جب فوت ہوئی تو والد نے دوسری شادی کر لی اس کے بعد ساہر ہے والدہ جو دوسری والدہ ہیں ان کی مجھے اللہ بھی جو ستیلی ماں ہیں ان کی مجھے اللہ بھی خدمت کا موقع دے رہا ہے زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے لیکن وہ اس وقت وہی ستیلی ماں کے روپ میں آئیں جو جیسے کتابوں میں لکھا ہے ستیلی ماں کتنے ظلم کرتی کتنے تو رولا بڑا فاکے ناکے دھماکے غربت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا ایک یونی فارم تھی جو چار پانچ سال چلی جو پھٹ جاتی تھی میں باندھ لیتا تھا اوپر گرمیوں میں چادر لے کے کہتا کہ وہ پھٹے ہوئی یونی فارم کوئی نہ دیکھے نیچے پلاسٹر کی چپن لیکن جب حالات میرے بدلے تھوڑی سی اللہ نے بہتری کی اللہ کا فضل ہوا چیزیں بہتر ہوئی تو پھر جب میں کبھی کبار گاؤں جاتا تھا تو میرا ہر گاؤں کا بندہ کہتا تھا تیری فیس میں دیتی سی دوسرا کہتا تھا تینو یاد ہے تینو کتاب میں لے کے دیتی سی تیسرا کہتا تھا تینو یاد ہے سارے رشتے دار جو گاؤں میں تھے تینو پتہ ہے ایک باری تو رات نو گھر تے بار سے بکھا ساں میں تو روٹی روٹی کھلائی سی چوتھا کوئی اور پانچ وقت یعنی مجھے لگتا تھا کہ پورا پینڈ مجھے پال رہا ہے اور جب میں بیسے سوچوں تو لگتا ہے کہ پورے پینڈ کے ہوتے ہوئے دھکے پڑ رہے تھے تو یہی ارشد ندیم کے ساتھ اور یہی ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب بندہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے آنکھیں ماتھے پر رکھنے ایک منٹ لگتا ہے ہمارے کئی عدیب قسم پرسی کی آلت میں زندگی گزار رہے ہیں کوئی پوچھ نہیں گا کئی فنکار جو ہیں وہ بے گھروں کے فوت ہوئے مرے کئی فنکاروں کے گھروں پہ قبضہ بھی کر لیا علی جاس ہمارا بہت بڑا آرٹس تھا اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا حبیب کمال کا آرٹس پڑھا لکھا تین امیں چھوٹے سے گھر میں اس کے علاوہ کئی لوگ ملازمتیں کرتے فوت ہوئے کئی لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں تھی علاج کے لیے پیسے نہیں تھے کئی کھلاڑی ابھی جو ایک سوائے چند یہ ہمارے کرکٹرز کے علاوہ باقی سارے حق کی یہ وہ سارے رول رہے ہیں نہ روزگار نہ پیچھے کوئی مالی مدد نہ کچھ نہ کچھ اور رولتے رولتے زندگیاں گزار دیتے ہیں اور رولتے رولتے ابھی راشد ہمارے جو اداکار تھے راشد محمود صاحب ان کا آپ نے دیکھا بجلی کا بیل کا کمال کے فنکار ہیں لیکن جو لوگ جو تھوڑے سے بہتر تھے جنہوں نے پیسہ آیا تو مینجمنٹ بہتر کر لی خواہ وہ فنکار تھے خواہ وہ کھلاڑی تھے خواہ وہ کسی اور شعبے کے تھے تھوڑی سی انویسمنٹ کر لی اور تھوڑے سے پیسے بچا لی وہ تو سفید پوشی میں نکل گئے برنہ کئی ایسے فنکاروں کو میں جانتا ہوں بڑے فنکار نے انڈریکٹ کسی کے ذریعے مجھے فون کیا اور کہ میں اس وقت اتنے برے حالات میں ہوں کہ سارا کچھ بک چکا ہے اور اب میں کیا کروں اور اگر میری بیٹی کی فیس نہ ہوئی نہ دی گئی تو انہوں نے ایسی بات کی جو میں دورابی نہیں سکتا کہ میری دوسری بیٹی کو پھر یہ یہ کرنا پڑ جائے گا تو وہ ملک ایک بڑے بندے کو آدمی کو نام بتا دیتا ملک ریاض صاحب میں نے ملک ریاض صاحب کو کال کی اور انہیں کہا ان کے آپ کی فانڈیشن ہے ایک ایک بہت بڑا فنکار ہے اس کی مدد مدد ان کی کرنی چاہیے اور اگر انہوں کا فکر نہ کریں با نمبر دے دیں نمبر دے دیا اور پھر ان کی ٹیک انہوں نے اگلے میرے خیال سے کوئی دس سال کے لیے ان کو اپنے جو ہیڈ آفیس ہے وہاں کوئی ریسپیکٹ فولی جاب بھی دے دی ان کی بیٹیاں بھی جاب میں لگیں ان کے حالات بدل گئے اسی طرح ایک فنکار تھا جس کو اٹھا کے ان کے بچوں نے باہر پھینک دیا تھا میں نے انہیں فون کیا انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل ٹھیک ہے اس کی بھی لوگ آفٹر کر لیتے ہیں اسی طرح کئی ڈیالیسز گردوں کی وہ صفائی کئی بیمار تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب برا وقت ہوتا ہے کوئی پوچھتا نہیں اچھا وقت ہوتا ہے تو سارے بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کامیابی کا دھیر سارے باپ ہوتے ہیں ناکامی کا کوئی نہیں پوچھتا تو یہی عرشد کے ساتھ ندیم کے ساتھ ہو رہا ہے سارے کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے کمال ہے یا ہم نے بھی کمال کی ہم نے بھی کمال کی شباز شریف کی وہ عجیب سی وہ کارٹونک ویڈیو جو مشہور ہوئی ہے کہ وہ رانہ مشہور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ویژن ہے آپ کا ویژن ہے یعنی یہ کوئی کومن سینس ہے ویژن ہے کیا ویژن ہے ڈنڈا بنا کے دیا تھا عرشد ندیم کو اور بتایا تھا کہ اس طرح بھاگ کیا تو نے پھینکنا ہے ویژن کیا ہے اچھا پھر دوسری بات ہے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ پل بنا دیا ہم نے وہ سڑک بنا دیا اب ہماری تعریفیں کرو ڈھول بجاؤ ہم نے عرشد ندیم کو دس کروڑ دے دیا ہم نے عرشد ندیم کو پانچ کروڑ دے دیا ہم نے اس کو مدد کی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایٹی ایم مشین پہ جائیں اور کارٹ ڈالیں اور وہ پیسے آپ نکالیں تو آپ ایٹی ایم مشین کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں واہ اور لوگ یا آپ کو کہیں یا آپ کو مجبور کیا جائے کہ ایٹی ایم مشین کی تعریفیں کرو بھائی کیوں پیسے آپ کے اکاؤنٹ آپ کا کارڈ آپ کا آپ نے ڈالا ہے آپ نے پیسے نکل آئے تو یہ ایسی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں نا بھائی ہمارے پیسے تھے نا کوئی ذاتی جیبوں سے تھوڑے آپ نے یہ روڈ بنائی سڑکیں بنائیں یہ ہمارے ہم غریبوں کے ٹیکس کے پیسے تھے نا جس سے آپ دے رہے ہیں ارشن ندیم کو دے رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں یا جیولن لے کے دیئے تو خیر سارے باپ بن گئے ہیں حالانکہ حالت یہ تھی کہ چند ماہ پہلے تک ارشن ندیم کے پاس عالمی سطح کی جیولن یہ جو وہ تھرو کرتے ہیں نا یہ نہیں تھی اور چندہ اکٹھا کیا اس کے لیے انہوں نے گاؤں والوں نے پیسے اکٹھے کیے پی سی بی میں گئے وہ اور حکومت کے پاس گئے اور پھر جا کے کوئی جیولن دو یا تین جیولن انہوں نے خرید دیں اور دوسری طرف جو نیریچ چوپڑا ہے بھارتی حکومت نے ٹوکیو اولمپک سے پہلے ایک سو ستتر وان سیونٹی سیون جیولن اس کو عالمی میار کی لے کے دی تھی اور بھارتی حکومت نے گزشتہ سال سے مجودہ سال فروری تک جنوبی افریقہ میں نے نیریچ چوپڑا کی ٹریننگ کروائی مارچ دوہزار چوبیس سے مائی تک ترکی میں ٹریننگ کروائی سرکاری خرچے سے نیریچ چوپڑا کی فنلینڈ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، پولینڈ، سوئیڈن سرکاری خرچ پر وہ ٹریننگ کرتے رہے دوہزار بیس کے اولمپکس دوہزار بیس ایک اولمپکس سے قبل ایک سال میں نیریچ چوپڑا پر سات کروڑ بھارتی روپے خرچ ہوئے سات کروڑ بھارتی روپے مطلب ہمارے پچیس چھبیس کروڑ اور پیریس اولمپکس سے پہلے زیادہ تر وقت نیریچ چوپڑا کا یورپ میں گزرا جہاں وہ سوئیڈن اور جرمنی کے کوچز سے ٹریننگ کرتے رہے اور دوسری طرح ارشن دیم ادھر پنجاب سپورٹس پنجاب سٹیڈیم میں ٹریننگ کرتا رہا اور پیریس اولمپکس سے پہلے نیریچ چوپڑا نے پانچ بینل اقوامی مقابلوں میں حصہ لیا جب کہ ارشن ندیم نے ایک بینل اقوامی مقابلے میں حصہ لیا اور ایک یہ ایک بتا رہا ہوں واقعی کھلاڑی بھی دیکھ لیں لوگ حکومتیں مدد کرتی ہیں حکومتیں کرتی ہیں آج ارشن ندیم ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی چند لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے پلئر ہوں گے جو جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حالانکہ وہ بھی اگر ان کی بھی بروقت مدد ہو جائے تو وہ بھی کمال کے بن جائے تو یہ ہمارے ہاں ہے توتہ چشمی اب صورتحال یہ ہے کہ ارشن ندیم آ رہا ہے فخر پاکستان ہے اور میں خود فخر پاکستان کہتے ہو شرمندہ محسوس کر رہا ہوں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی مجھے بھی چاہیے تھا کہ اس کا اس کے لیے بولتا اس کے لیے کرتا جب وہ کرائسز میں تھا جب اس کو جیولن چاہیے تھی جب اس کو وسائل چاہیے تھے جب اس کو جاب چاہیے تھی لیکن ہمارا یہ وطیر آئے کہ بس جو ایک مرتبہ خود دھکے دھکے کھا کے کئی نظر آ جائے پھر اس کے پیچھے سارے ایک بھیڑ چال چال پڑتی ہے اب رائے میربانی حکومت کو چاہیے کہ اس کو مسلم لیگ کا ایونٹ نہ بنائیں سیاسی ایونٹ نہ بنائیں اگر کوئی بس میں لانا ہے تو اوپر شباز شیف چڑھ کے تو عرشت ندیم کے ہاتھ اوپر اوپر نہ کریں ویو نہ کریں مریم نواز کوئی اپنے کیش نہ کروائیں باقی سارا نہ کریں یہ پورے پاکستان کا پرائیڈ ہے اس کو کوئی ایک نہ کریں وہ جیسے انہوں نے ایٹمی دھماکے نواز شیف صاحب سے کروائے گئے تھے کوئی نہیں کرنا چاہتے تھے یہ تو اب ہسٹری ہے اور پھر انہوں نے اس کو اس طرح شو کیا کہ جس طرح نواز شیف صاحب نے اتفاق فاؤنڈری میں مشین خود لگائی تیہ خانے میں وہاں ایٹم بم بنایا بنا کے اس کو لے کے چاہی گئے وہاں جا کے اس کو سرنگ بنائی وہاں جا کے فٹ کیا پھر وہاں جا کے خود بٹن دبائے اس طرح سارا کریڈٹ مسلم لیگ نے خود لینا شروع کر دیا گئے اٹمی دھماکوں کے خالق اور کمال بل کلنٹن کو اٹھا کر اس کی پانچ عرب روپے دور پھینکنے والے ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے فرولاملہ ایکیو خان کو بھول گئے سمرمند مبارک کو بھول گئے جنرل زیاء کو بھول گئے غلام اساہ خان کو بھول گئے اور اس کے علاوہ باقی ہزاروں ان گمنام مجاہدوں کو بھول گئے جنہوں نے اس منصوبے کو آخری مرلے تک پہنچایا تو اس کو سیاسی ایونٹ نہ بنائیں چھچورہ پان نہ کریں اور اس کو کوئی ذاتی اپنی ذاتی پبلسٹی نہ اس کو اس ذاتی پبلسٹی میں نہ بدلیں اور یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ نیرے چوپڑا کی والدہ اور ارشد ندین کی ماں دونوں ماں نے جو ایک دوسرے کے بارے میں جذبات جن جذبات جس جذبات جذبات کا اظہار کیا ہے جو جملے بولیں ایک دوسرے کی جو تعریف کی ہے بچوں کی کمال ہے وہ اور ہم ہمارا اور بھارت کی ٹینشن دیکھیں اس کے باوجود کمال کیا ہوں اور یہ بتاتا چلوں کہ نیرے چوپڑا نے پیرس اولمپکس میں اپنا بیسٹ پھینکا تھا ایٹی نائن پوائنٹ فور فائیو نوے کبھی بھی نہیں پھینکا میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے نیرے چوپڑا اور ارشد ندین کا چوتھا چوتھا نوے اور نبوے سے زیادہ ابھی تک اپنے پورے کیریئر دو تو پیرس اولمپکس میں انہوں نے کیا نائنٹی وان اور کچھ اور نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون تو اس دن آپ کو صرف اتنا بتانا ہے نیرے چوپڑا اپنے بیسٹ پھینکا لیکن اس دن ارشد ندین جو کچھ تھا وہ ایک ڈیفنٹ تھا وہ کہتے ہیں نا خدائی مدد ساتھ تھی نیرے چوپڑا نے بھی مانا کہ آج اللہ خدا ارشد ندین کے ساتھ اور ارشد ندین خود کہتا ہے کہ آج میں نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون سے بھی زیادہ پھینک سکتا تھا کیونکہ جب میں نے پہلی تھوپ پھینکی تو مجھے لگا کہ آج میرا دل اور وہ ایک پاکستان ابھی تک بھارت کے پاس گولڈ میڈل نہیں یا پاکستان پر ایک ہی میڈل ہے اور وہ گولڈ میڈل اور پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے برے حالات میں پلیئرز ہوتے ہیں جہاں کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا وہاں ایک میہ چننو کا بچہ اٹھتا ہے اور دھکے کھاتا 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 آگے پیرس اولمپکس میں پہنچتا ہے اور پھر ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ توڑ دیتا ہے یعنی لیکن یہ جو فرسٹ آیا اس کے بیسٹ نیریسٹ کی بیسٹ سے زیادہ تین چار میٹر زیادہ تو سوچئے کیا اس موڈ ہوگا کیا دن ہوگا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ وہ کہتا ہے نا کہ آنکھیں بند کر کے اس کے تکے بھی تیر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ اس دن تکہ تیر ہوا تھا چوتھی مرتبہ نوے سے زیادہ پھینکا ہے لیوینگ لیجنڈ ہے اپنے اس گیم کا اور ایسے پلیئر کبھی کبھاری پیدا ہوتے ہیں اللہ پاکستان کو ایسی خوشیاں دکھاتا رہے اور ہر فیلڈ میں ارشن ندیم جیسے لوگ آتے رہیں پلیئر آتے رہیں کھلاڑی آتے رہیں کیونکہ بڑا کھلاڑی ہونا بھی ایک بڑا کمال ہے اور کھلاڑی ہونے کے ساتھ بڑا انسان ہونا بھی ایک کمال ہے پاکستان